بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جس میں یہ ساری پارٹیز جو ہے مل کے کوئی نہ کوئی ایسا وے فورڈ یا کوئی نہ کوئی ایسا سلوشن دیں گے جس میں گورنمنٹ جو ہے اس کو ڈاکٹ کرنے میں مجبور ہو جائے گی پتہ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جلسے بہت اچھے کیے پی ڈی ایم نے یارہ جماعتیں تھی یارہ جماعتوں نے بہت اچھے جلسے کیے اور آئیم اس سے کہ جلسوں کی تعداد اچھی تھی جلسوں میں لوگوں کی تعداد اچھی تھی وہاں پہ جو پارٹسپیشن تھی وہ بڑی اچھی تھی سب باتیں ٹھیک تھی ایوریتنگ مز گوڈ پہلے روز سے میں کہہ رہا تھا کہ ساری جماعتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں ان ساری جماعتوں میں ان کا سب کا الگ الگ میریفیسٹو ہے سب الگ الگ باتیں کرتے ہیں سب الگ الگ چیزیں لے کے چلتے ہیں آگے اور ان کے انٹرسٹ بھی کوئی ایسا ایک جیسے نہیں ہیں صرف ایک انٹرسٹ تھا جس پہ متفق تھے سب لوگ کہ جناب عمران خان کو گھر بھیج دیں اس حکومت کو گھر بھیج دیں اور اس کے بعد جناب سب ٹھیک ہو جائے گا چلے ایک منٹ کے لئے کہ سوچا بھی جائے کہ اگر آپ عمران خان کو گھر بھیج دیتے ہیں اس حکومت کو گھر بھیج دیتے ہیں چلے بھیج دی آپ کا رائٹ ہے ڈیموکرائٹک رائٹ ہے آپ کا آپ بھیجنا چاہتے ہیں ضرور بھیجیں اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد آپ نے جو فارمولا دیا ہے جو پی ٹی ایم نے فارمولا دیا ہے وہ یہ تھا کہ جناب نئے الیکشنز کروائے جائیں فریش الیکشنز کروائے جائیں فریش الیکشنز سے کیسا ہاری چیزیں سوٹ آٹ ہو جائیں گی یہ ہو جانی تھی یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہے یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ فریش الیکشنز چلے ایک حکومت گھر بھیج دی پی ٹی آئی ہر بھیج دی مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتی جب آپ یہ حکومت آپ نے گھر بھیج دیا نئے الیکشنز کے سولوشن ہے اس چیز کا یہ نہیں ہے ایک بہت بڑا میں دوبارہ بڑھوں سوالیاں نشان ہیں اس کے علاوہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جناب آپ کہتے تھے یعنی کہ پی ڈی ایم والے کہتے تھے کہ جناب ہم لوگ سب ایک پیج پہ ہیں آپ لوگ اگر سب لوگ ایک پیج پہ تھے تو جو ڈی سیئن لیا گیا تھا وہ یہ لیا گیا تھا کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی بھی ہو یعنی کہ پی ڈی ایم میاں نواز شریف صاحب ہو یا کوئی بھی ہو وہ سب لوگ جو ہیں اگر کریٹسائز بھی کریں گے تو کریٹسائز کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کو کریٹسائز کریں گے کسی انڈویجول کو کریٹسائز نہیں کریں گے کسی اڈویجول پہ zero ان نہیں کیا جائے گا یعنی کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہو یا چیف آف آرمی سٹاف ہو ان کو ٹارگٹ نہیں بنایا جائے گا اس کو ٹارگٹ بنانے کا مقصد سیمپل ہے کوئی اتنی بڑی گوکٹ سائنس نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں جناب کوتائیاں بھی ہوتی ہیں غلطیاں بھی ہوتی ہیں ہوتا یہ ہے کہ انسیکیورٹیز بھی ہوتی ہیں کئی لوگوں کو انسیکیورٹیز بھی ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ انسیکیورٹیز ہو اور وہ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ جو اردگرد لوگ ہیں ان میں سے بھی اکا دکا لوگ ہو ان کو بھی کوئی نال اچھے لگتے ہو چیف آف آرمی سٹاف یا ڈی جی آئی ایس آئی کے اردگرد دو چار لوگ ہو وہ بھی نہ اچھے لگتے ہو ڈی جی آئی ایس آئی بھی ان کو اچھے نہ لگتے ہو یہ ہوتا ہے ہر زگاہ ہوتا ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بٹ دین اگیم ہوا کیا انڈ ڈیزل کیا نکلا بلاوال بٹو زرداری صاحب نے کہا جناب کچھ ہمارا میں ایواز انڈسٹیٹ آف شاک ایواز سرپرائز کہ جو میاں محمد واشریف صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا اور اس میں انہوں نے جناب بجائے اس کے کہ اسٹیلشمنٹ کا نام لیتے انہوں نے ڈی جی آئے سائی کا اور چیف آرمی سٹاف کا نام لیا ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے بلتستان میں جو حکومت بننے جا رہی ہے اس میں بھی وہ اہم رول ادا کر سکتے ہیں آئندہ سینٹ کے الیکشنز آنے ہیں وہاں پہ ان کی مجورٹی ہے کچھ لوگ ان کے ریٹائر ہو جائیں گے اس کے بعد جناب انہوں نے وہاں پہ اپنی سیٹے کوشش کریں گے کہ زیادہ سیادہ وہاں پہ سینٹ میں سیٹے لے سکے اور الٹیمیٹ سٹیپ کیا تھا الٹیمیٹ سٹیپ یہی تھا نا کہ جناب انہوں نے کہا جناب سب لوگ انہوں نے استیفہ دے دیں گے تو کیوں استیفہ دے گا پیپلز پارٹی بھائی پیپلز پارٹی کیا الٹیمیٹ سٹیپ کی طرف جائے گی نہیں جائے گی میں پہلے روز سے کہہ رہا ہوں نہیں جائے گی کیونکہ وہ نہیں جانا چاہتے اور ان کا ہوسٹائل ایٹیچوڈ نہیں ہے وہ الٹیمیٹ سٹیپ بھی نہیں لینا چاہتے سو اٹس اگرن کہ وہ انہوں نے اپنے راہیں جدا کر لی کہ ہاں جلسوں میں ضرور ہو سکتا ہے جلسوں میں ضرور جائیں اور پیپلز پارٹی والے آئینہ جو آنے والے جلسے ہیں ان میں ہو سکتا ہے وہ جلسوں میں ضرور جائیں ہو سکتا ہے وہ آئین بھی ان کی ہو پاتھن اگل یہ کیا ہے کیا it's just like showing your strength لیکن وہ strength جو جلسے جلوسوں میں آتے ہیں لوگ وہ strength vote کی strength نہیں ہوتی وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ لائے جاتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے یہ وہ لوگ نہیں ہوتے اور سارے کے سارے وہ لوگ نہیں ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں لیکن سارے کے سارے وہ لوگ نہیں ہوتے جو آ کے ووٹ ڈالتے ہیں یا کسی نہ کسی پارٹی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں it doesn't work that way anyways چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں شاید ایڈریس نہ کر سکا ہوں یا مجھے میری اس وقت سامنے نہ لا سکا ہوں یا میں کوشش کی ہو میرے نہ آئی ہو but anyways شبلی فراس صاحب میرے ساتھ موجود ہے شبلی فراس صاحب سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان میری فراس صاحب کو آہ اندر کی کہانی ہو سکتا پتا ہوں میری میری جو ریپورٹ ہے میری میری جو انفو ہے وہ that is also that also stands on reality reality میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے دیکھا جنرل صاحب جو ہے ایک مسلم لگنون کے کوئٹہ سے وہ جناب step down کر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جناب کچھ لوگ اور step down کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے کیونکہ جو جو رویہ جو hostile attitude میاں محمد نواز شریف نے against the armed forces اپنایا اس کے اس کے نتیجے میں کچھ لوگ چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور ایک اور بڑی بات بتاؤ آپ کو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں پنجاب کی بات کرو پنجاب کی حد تک بات کرو پنجاب میں کچھ لوگ ایسے ضرور موجود ہیں آج بھی جو کہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب انہیں کہا جائے گا کہ وہ آئے میڈیا کے سامنے اور آ کے اپنی بات کریں کیونکہ وہ ایک گروپ ہے اور وہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو کہ ناراض ہے مسلم لیگ نون میں کسی وقت مسلم لیگ نون میں رہا ہے یا اس وقت بھی ہے وہ سامنے آئے گا کسی وقت کسی نے کسی وقت اور آ کے وہ کہے گا جناب کہ جو آہ ان کا attitude ہے مسلم لیگ نون کی leadership کا اس سے وہ اتفاق نہیں کرتے and they are forming or they are coming up with a new group may be a smaller group but then again the group is ready جی شبلی فراہ صاحب میرے خیال میں میں بہت ٹائم لے لیا میں نے میں نے آپ نے بہت سی باتیں کرنی ہوگی آپ کر لے کیونکہ آپ کو سننے کے لیے لوگ بیتاب رہتے ہیں تو سی گل کرلو شبلی صاحب ہیں ٹھیک آپ ایسے بالکل اللہ کا شکر جی کہاں بھاگ دوڑ رہے ہیں آپ کبھیدر بھاگتے ہیں کبھیدر بھاگتے ہیں بھاگنے دوڑنے سے یہ عمر ہے آپ کی بھاگنے دوڑنے ہیں والی اب بس کر دیں یا رب نہیں یہ نیچر اوڈا جاب اس آج کے مختلف جگہوں پہ مختلف اکٹیوٹیز کرنی پڑتی ہیں لیکن جو آپ کا اگر کوئی سپیسیفک کوششن ہے تو ایک این بکوز میں نے کچھ حساب کے انٹرو کا مس کی ہے تو اگر آپ مجھے کوئی مخصوص سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر نہیں نہیں میرے سوالات ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کتنے نمبرز کا ایسا گروپ ہے کتنے نمبرز ہیں اس گروپ کے جو کہ مسلم لیگ نون کے خلاف کھڑا ہونے والا ہے اور جو کسی بھی وقت باہر نکل سکتا ہے یا میڈیا کے سامنے آ سکتا ہے ان کے نمبرز کتنے ہیں نمبر ون اور مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت جو موجود ہیں لوگ وہ کتنے ہیں جو کہ چھوڑ کے آنا چاہ رہے ہیں ان کے دو چیزیں ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں میری انفرمیشن میں مطابق جو مسلم لیگ نون کے اندر ہیں جو چھوڑ کے آنا چاہ رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی دور میں مسلم لیگ نون میں رہے ہیں لیکن ابھی میاں نماز صریف صاحب کے رویہ کے ساتھ وہ متفق نہیں ہے اور وہ سامنے آنا چاہتے ہیں کتنے دروں میں سامنے آئیں گے پہلا سوال تو یہ بتاتے ہیں جس کا جواب دیتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایک بڑی ایک بیچینی پائی جاتی ہے اور وہ اس بات پہ کافی مسترب ہیں کہ ان کی لیریشپ میں جو لائن لی ہے جو نیریٹیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں کہ ملکی اداروں کا ٹکراؤ بنیادی ایک وہ ہے اور ان کو یہ بھی احساس ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے اوپر سے پریشر ہٹانے کے لیے قانون کے ساتھ کوئی ایسی سیچویشن کرنے جس سے کہ ان کی جو جو قانونی مشکلات ہیں جو جواب انہوں نے جوابات قانون کو دینے ہیں اس میں کچھ ان کو کچھ تھوڑی سی وہ مل جائے ایک گنجائش مل جائے لیکن جس بات اپنی یعنی اس جو عام لیڈرشپ ہے اس کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اپارٹ فروم فیو جو ان کے ہیں وہ تو اس کو اپنے ایک صفائیاں پیش کرتے رہتے ہیں سارا دن لیکن جو رینک اینڈ فائل ہے اور جو ایم پی ایز ہیں مین ایز ہیں وہ کچھ ہمارے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور وہ ان کی یہی ایک آہ وہ ہے کیونکہ وہ پاکستان کی عوام دیکھیں جو بھی آہ ہمارے سیاسی اختلافات ہو لیکن کچھ چیزوں پہ آہ ساری قوم اکٹھی ہوتی ہے تو اس آہ بیانی کی روشنی میں آہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ آبیسلی بلوچستان میں اس کی پہلی جھلک آپ نے دیکھی جس میں کہ جنرل قادر ہو گئے زہری ہو گئے آہ آہ زہری صاحب ہو گئے انہوں نے تو ایک آہ یہ پہلا ایک آہ وہ کر دیا ہے یعنی بلوچستان میں جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے اب باقی جو آہ ممبران ہیں آپ ان قریب دیکھیں گے کہ آہ وہ کس طرح سے اپنے آہ اس لیڈرشپ کے آہ جو بینیے کے آہ 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 روشنی میں اپنی آہ آہ سیاسی آہ 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 پوزیشنز کو بھی دیکھیں گے اپنے سیاسی آہ آہ مستقبل کو بھی دیکھیں گے کہ آیا وہ ایک ایسے ہی بس میں سفر کرنا چاہتے ہیں جس کا ڈرائیور ان کو ایک نامعلوم طرف لے جا رہا ہو ایک بند گلی ہیں لے جا رہا ہو تو اس لیے یہ آہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چلتا جائے گا اور یہ لمحہ بلمحہ ہوگا اور یہ ایک مختلف آہ مرحلوں میں ہوگا تو شبلی صاحب کوئی تعداد بتا سکتے ہیں آپ کے کتنی تعداد ہوگی تعداد بتانا آہ ذرا آہ میں اس آہ اپنے آپ کو نہیں آہ وہ کروں گا کیونکہ آہ جو بات اگر میں کہوں تو وہ ہونی چاہیے ایک آہ ایک آہ اس پہ تو ہونی سکتی ہے نمبر پہ تو ہونی سکتی ہے لیکن کافی آہ اتنے ہیں ممبران جو کہ آہ یہ سوچ رہے ہیں کیا میں آپ کی اس گفتگو سے یہ آہ آہ خص کر سکتا ہوں کہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں آہ ایک گروپ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے میڈیا کے سامنے کوئی پریس کونفرنس کرے گا کوئی آ کے بیٹھے گا کوئی بتائے گا کیونکہ ہمارا جو آہ جو لیڈرسپ ہے مسلم لیگ نون کی اس کا جو سٹینس ہے اس سے ہم متفق نہیں ہے ان وی آہ فارمنگ آہ نیو گروپ اور وی آہ لیو Mick مسلم لیگ نون یہ میں آپ کی گفتگو سے یہ آہ نکال سکتا آہ جو کہ ایک آہ ایک نورمل سیاست اس ملک کے آین اور قانون میں رہتے ہوئے ایک سیاست کرنا چاہتے ہیں آہ وہ جو ہے تو ان سے سخت مالابی ہیں اور کئی جو ہے تو آپ کو آہ پبلیکلی بھی اس کی اس کے اعتراف کریں گے اور آہ اپنے آپ کو اس پہنیے سے علیہ دا کر کے اپنی ایک علیہ دا پوزشن واضح کریں گے سو میری جو انفرمیشن ہے اس کو آپ اس کو آہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ وہ سامنے آئے گا گروپ اور جلد آئے گا یہی بات کہہ رہے ہیں نہیں مات نہیں پتہ نہیں آپ نے کیا کیا باتیں کی ہیں لیکن جو یہ سبجکٹ ہے اس پہ میں بالکل اس کی عید کرتا ہوں کہ یہ اس طرح اس طرح جو ہے تو آئیلی پوسیبل ہے اوکی ایس آئیلی پوسیبل ہے ٹھیک ہے اب شبلی صاحب ایک کمپنشن ہے اور چھوٹی بریک ہے ایک کمرسل بریک ہے وہ لیلوم ہے پھر میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف ایک بریک کے بعد شبلی فراز صاحب میرے ساتھ موجود ہے جی اور شبلی فراز صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں مولانا فضل الرحمان صاحب پچھلی دفعہ آتے ہیں اسلامباد اور آ کے یہاں پہ پڑاو ڈالتے ہیں کچھ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں حاضری لگانے ضرور جاتی ہیں وہاں پہ حاضری بھی لگاتی ہے لیکن ڈیفنیٹلی میں بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو جماعتیں تھیں وہ جب جاتی تھی ان کے جلسے میں تو کسی نہ کسی سے پوچھ کے جاتی تھی اور خیر جاتی تھی واپس آ جاتی تھی لیکن ان کا ساتھ نہیں دیا اور مولانا صاحب کوالٹی میٹلی واپس جانا پڑا آج بھی ایک اعلانیہ آتا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے اس پہ کوئی روشنی ڈالنا چاہیں گے پی ڈی ایم کے اعلانیے کی طرف جانا چاہیں دیکھیں یہ آپ نے درست کہا کہ مولانا صاحب کے دل میں جو ہے تو بڑا ایک رنج ہے اور ان کے اس میں ایک ذہن میں بھی ان کے یہ بات ہے کہ ان دو پارٹیز نے نون اور پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ جب ان کا کراچی سے شروع ہوا تھا دھرنا تو اس میں اس کے ساتھ آخری پرومنٹ پہ انہوں نے دعا دے دیا اب یہ اس کانٹیکس میں پولٹیکل کانٹیکس میں اس لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے بکوز ہر پولٹیکل پارٹی کی ایک انسٹیوشنل میمری ہوتی ہے کہ ماضی میں اس حکومت نے اس پارٹی نے پولٹیکل پارٹی نے کسی ایسے جنگچر پہ کس طرح جس طرح کہ نواز شریف جس طرح کہ الیکشن میں سب کو کہا کہ ہم الیکشن کا بائیکارٹ کریں گے اور انہوں نے دو آزار آٹھ کے الیکشن تھا یا جب بھی تھا تو اس میں انہوں نے سب کو اس پہ کہا کہ بائیکارٹ کریں گے اور پھر خود جو ہے تو انہوں نے الیکشن میں حصہ لے لیا اس میں ہماری پارٹی بھی اس وقت تو اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی بھی ان کے دلوں میں یہی ایک دوسری کے بارے میں خدشات تحفظات یہ پائے جاتے ہیں اس کا کہ آپ نے ایک اشارہ دیکھا گل گل بلکستان میں یا سوری یہ جو بی بی سی کو انٹریو دیا بلاوال بھٹو نے جس میں کہ بہتر کی طور پہ وہ جو ایک اندرونی اور یہ جو نظریاتی اور سیاسی جو وہ ہے حکمت عمل یہ ہے ہر پولٹیکل پارٹی کی اس میں اس کا یہ سطف سامنے آیا کھل کر سامنے آیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہے وہ ایک ہی چیز کی وجہ سے اس وقت کٹھے ہوئے ہیں وہ ہے کہ حکومت پہ پریشر ڈالا جائے یا اداروں پہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ ان کے جو بھی ان کے جو کرپشن کے مقادمات ہیں جو بھی ان کے کمپلیکیشن ہیں جن مشکلات میں وہ قانونی طور پہ گھرے ہوئے ہیں اس سے کچھ ریلیف مل سکے ہوئے ہیں اب وہ ہونی پارا بکاوز ایک طرف ایسی گارمنٹ ہے جو کہ بلکل ان کو کوئی نرو نہیں دے گی تو دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو بھی پذیرائی ملنی رہی کیونکہ جو انہوں نے بیانیاں اپنے جلسوں میں لیا ہے چاہے وہ گجرانوالا میں ہو اے پی سیز کی تقریر سے لے کر آپ گجرانوالا جائیں آپ گجرانوالا کے بعد کراچی جائیں وہاں پہ قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی دیکھیں اس کے بعد بلوچستان میں دیکھیں وہاں پہ ازار بلوچستان کا نعرہ لگانا اور پی ڈی ایم کے رہنماؤں اس کی تردید نہ کرنا یا مضمت نہ کرنا یہ اور پھر اس کے بعد اگر بلوال بھٹو کی آپ سپیچ دیکھیں اسی طرح آپ کو یہ اگر آئے کہ ان پارٹیز میں آپ سے مشترک کچھ بھی نہیں ہے تو جب سیاسی نیریٹیف کے کوئی اشتراک نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ پھر وہ چیز چل نہیں پاتی آگے اور آج بھی انہوں نے ذکر کی ہے اپنے علامیے میں کہ جس میں تیرہ کو پھر بیٹھیں گے اور چودہ کو پندرہ کو پھر اس کی توسیح کریں گے انہیں اپنے میساک کی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو کافی عرصہ ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ انہوں نے میساک کیا ہے ان کی کیا ڈائریکشن کیا ہے ابھی یہ اثر نو جو ہے تو اس کو بنا رہے ہیں تو ابھی تک کیا کر رہے تھے اور کس حکمت عملی پر چل رہے تھے یہ ساری چیزیں شو کرتی ہیں کہ جو اپوزیشن کا جو یہ کا پی ڈی ایم کا جو ایک انہوں نے ایک ناٹک سا بنایا ہوا ہے وہ آئے دن ایکسپوز ہوتا رہتا ہے آئے دن ایکسپوز ہوتا رہتا ہے اور ارگومنٹ بڑے کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں اگر آپ مولانا کی بھی تقریر دیکھ لیں تو وہ اگر الیکشن کی باتیں کرتے ہیں تو یہ کیسا الیکشن ہے کہ جس میں کہ ان کا بیڈا جیت جائے تو وہ ٹھیک ہے وہ ہار جائیں تو غلط ہے شاید حاکان اپنی بابائی سے ہار جائے پھر وہ غلط ہے اور اگر وہ لاہور میں جیت جائے تو وہ ٹھیک ہے پھر وہ گلگت بردستان میں بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو یہ سمجھ نہیں آتے کہ یہ اس قسم کی جو ان کی ایک ایک انٹرڈیکٹری قسم کی متضاد قسم کی جو ان کی سیاست ہے جو ان کے بیانات ہے یا ان کا جو طرز عمل ہے وہ اسے جو ہے تو بلکل وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اور جو پی ڈی ایم کا جو وہ جو وہ تھا ایک چلے کے چلا تھا ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ وہ ان کو ابھی تک انہوں نے میساک ہی نہیں کیا کہ کن باتوں پر بات کرنی ہے اور کیا ان کی ان کی جو یہ جو تحریک ہے اس کا کیا اوڈیکٹیو کیا ہے آیا وہ عوام ہیں آیا وہ ان کی ذاتی مفادات ہیں اب تک تو یہ بات آشکار ہو گئی ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہیں اور اس کا عوام کے لیے کچھ نہیں ہے عوام کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں ہے اچھا چلے یہ تو چیزیں کلیر ہو گئی کیونکہ یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کیونکہ ابھی تک ڈائریکشن ہی نہیں سمجھ آئی ان لوگوں کو پی ڈی ایم پی ڈی ایم بالوں کو کیونکہ بڑا ایک ایک ری آف ہوپ تھی اور لوگ بڑے خوش تھے کہ جناب آپ اپوزیشن والے جو ایک امبریلا کے نیچے بیٹھ گئے ہیں لیکن اگر ڈائریکشن نہیں سمجھ آئی جسے آپ پوائنٹ کر رہے ہیں تو پھر تو یہ بڑا ایشو ہے کیونکہ اگر یہ ایشوز اگر امجھے ان کے کلیر نہیں ہیں ابھی بھی تو دین ایس کوئی نیت سویشن ہی نے دیس تو کام ایک بڑا بسلہ پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ تو خود ہی فیزل آؤ ان دیس تو کم خیر مجھے یہ بتائیں گلکت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے بڑے جلسے ہو لیتے ہیں آپ لوگ وہاں پہ دوسرے مریم بھی بڑے بندے کٹھی کر لیتی ہیں بلاول صاحب بھی بڑے بندے کٹھے کر لیتے ہیں but what exactly is going to happen on the polling day وہاں پہ اس وقت کیا situation بنے گی اور کیا ایسا ہے کہ اگر آپ کو کسی اور کے ساتھ یا کسی اور کو آپ کے ساتھ مل کے وہاں پہ حکومت بنانی پڑے تو اس میں کوئی گنجائش نکل سکتی ہے دیکھیں مبشر جو گلگت بلتستان میں آپ کو جو نظر آئے گا وہ بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ دونوں پارٹیز جس میں کہ مسلم لیگ بھی شامل ہے جن کی کہ ابھی تک پچھلے مہینے تک ان کی حکومت تھی پیپلز پارٹی اس سے پہلے پانچ سال اپنے گزار چکی ہے اب ان کی موہ سے جب یہ لوگ سنتے ہیں کہ جی ہم آئیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ جو گلگت بلتستان کے عوام ہیں وہ بڑے وہ ہیں سیاسی طور پر وہ کافی مچور لوگ ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ اگر آپ کو ایک موقع ملا تھا اور آپ نے کچھ نہیں کیا گلگت بلتستان اسی کی طرح ہے جو کہ آج سے بیس سال پہلے تھا فور اگزامپل تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی ان تکاریر اور ان کے وہ ایک ایک ناٹک دیکھنے تو ہر ایک چل جاتا ہے لیکن جو اصل پارٹی ہے جس کو کہ وہ سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ اور وہ اپوزیشن کی جو لیڈرشپ ہے جس میں کہ خاص طور پہ جو پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ ہے ان کی تکاریر آپ دیکھتے ہیں اور ان کی یہ بیانیاں کہ جی اس میں دھانلی ہوگی وغیرہ وغیرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی سے مان چکے ہیں کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے اور اس کے لیے وہ ایک گراؤنڈ گنا رہے ہیں ایک وہ لیکن ہم ان کو یہ اس طرح نہیں بھاگنے دیں گے کہ وہ اس طرح کی دھانلی کا وہ ایک بہانہ بنا کر اور اپنے الیکشن میں ہارنے کی ایک بڑی ریزن بنائیں تو پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ جو باتیں وہاں پہ کر رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم نے اس کو اس اتنے اہم خطے کو ہم نے اس کی جو جوگرافی اہمیت ہے اس کے لیے ہم نے قانونسازی کرنی ہے ان کا جو صوبے کا ایک مطالبہ ہے اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا واضح موقف ہے اسی طرح ان کے جو فائننشل پیکجز ہیں سی پیک میں ہم ان کے لیے کیا کریں گے ان کے لیے انڈسٹیل زون ان کے ٹورزم کے لیے ہم جو جو ہمارے پلانز ہیں جو کہ ہم ان کے لیے کریں گے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ گلگرد بلتستان کے عوام اس کو بڑی پذیرائی دے رہے ہیں بیکوز ہمارے یہ پلانز ہیں ان کے لیے کرنے کے لیے اور ہم جو ہے گلگرد بلتستان کو ایک بڑا پروسپرس جو اس کی ایکچول جو اس کی جو انوائرمنٹ ہے اس کا جو ایک ایکو سسٹم ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم وہاں پہ انڈسٹری بھی کریں گے اور ٹورزم انڈسٹری ہماری ٹاپ پرارٹی ہے کیونکہ وہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے اسی طرح ہم بجلی پاور کے پروجیکٹس جو ہے ان سے پوچھیں نواز شریف سے بچھلی تک حکومت تھی کہ وہاں پہ بجلی کے کیا انہوں نے پروجیکٹس لگائیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو گلگرد بلتستان کے عوام کو پتا ہے کہ وفاق کی کوپریشن کے ساتھ ان کے ساتھ بہت کچھ ان کے لیے کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک ایک ایسی ایکسسائز ہے جس میں کہ انشاءاللہ پاکستان طریقے انصاف کی جو کینری ریٹس ہیں وہ کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ ہاں پہ ہماری حکومت بنے گی اور اگر ہمیں کسی کے ساتھ اشتراغ بھی کرنا پڑا تو وہ ہم کریں گے لیکن جو مجورٹی ہے انشاءاللہ وہ ہم خود ہی حاصل کر لیں گے اگر کسی کے ساتھ اشتراغ کرنا پڑا کسی بھی پارٹی کے ساتھ تو وہ آپ کرنے کے لیے تیار ہے اور دیکھیں وہ ہمیں کسی پلٹیکل پارٹی وہاں پہ انڈیپینڈنٹ جو کینری ریٹس ہیں وہ بھی اہمیت رکھتے ہیں اوکی ٹھیک ہے دوبارہ جاؤں گا ایک بریک کی طرف اور ایک بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شملی فراہ صاحب اور ایک بڑا مسئلہ جو حکومت کو فیس کرنا پڑا رہا ہے اور اس کو کب ہینڈل کیا جائے گا گا کب تک ہینڈل ہو سی سکے گا یہ مسئلہ اور اگر ہنڈل ہوگا تو کتنی کمی آ سکتی ہے مہنگائی میں کیا مہنگائی ٹوٹلی ختم ہو سکتی ہے کتنے عرصے میں ہو سکتی ہے کتنی مہنگائی ختم ہوگی کس کس جگہ پہ ختم ہوگی کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ مہنگائی کم ہو سکتی ہے ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد شبلی فراس صاحب میرے ساتھ موجود ہے اور عام تاثر یہ ہے کہ ایکانومی جو ہے وہ اچھی طرف جا رہی ہے پوزٹیو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں اور وہ خاص طور پر یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو اگر آپ لے کے چلیں تو اس کے ساتھ کئی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو کہ پیہ ایکانومی کا رول کرنا شروع ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے تیزی سے اگر اسی طرح کام چلتا رہا تو ڈسپائٹ دی فیکٹ کے کوورٹ جو ہے اس کی ایک دوسری ویڈ بھی آ گئی ہے لیکن دین اگین آہ خان صاحب نے پھر اسی طرح اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح پہلے انہوں نے اس کو ٹیکل کیا تھا اور احسن طریقے سے کیا تھا پہلے بھی ہینڈل سمارٹ لاک ڈاؤن اس کی طرف جا رہے لیکن آہ اگر یہ ایکانومی اسی طرح بہتر ہو گئی تو کیا مہنگائی کم ہوگی جناب یا مہنگائی اپنی جدہ آپ کم کرنے کی کوشش کریں گے اور ایکانومی کو ڈیفرنٹ طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے How will you manage this? How will you pull this thing? دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کا آپ کو ایک آہ ایک آہ بیک گراؤنڈ بتاؤں دیکھیں اس طرح کے پی ڈی ایم نے آج ثابت کیا کہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ کیا کریں اور اس کو کس طرف جانا چاہیے اسی طرح انہوں نے اس ملک کو چلایا یہ ہیں وہ تجربہ کار لوگ جو نے کہ جو کہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کو تجربہ کار ٹیم چاہیے تھی اور وہ ان کے پاس تھی دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے ہمیں ملک دیا تو ایک آہ دیفولٹ سٹیج پہ ایک ملک تھا کرنڈ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کتنا تھا بیس آرہ ڈالر سے زیادہ کا تھا کرنسی آہ وہ تھی ہمیں ڈی ویلیو کرنا پڑا انہوں نے آرٹیفیشلی اس کو رکھا ہوا تھا اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس ملک کو اپنی جو اکاؤنڈ ڈیفیسٹ پوزیٹیو میں لے گئے نیگٹیو کے بجائے پوزیٹیو میں لے گئے اسی طرح ہم نے جو جو ایک ان کی جو پولیسی تھی جس میں کہ آپ امپورٹ بیس تھی جس کی وجہ سے وہ ریویو کٹھا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جی ہماری فائی پوائنٹ ایٹ گروہ تھی یہ ڈی پی گروہ تھی انہوں نے بنیادی طور کو اس ملک کو ایک انپورٹ کنٹری بنا دیا جس کی وجہ سے ڈی انڈسٹرلائزیشن ہوئی یعنی لوگوں نے انڈسٹری لگانی چھوڑ دی بکاوز باہر سے سامان مانگانا زیادہ سستا تھا کہ انہوں نے کرنسی کو بڑا اٹیفیشل پاکستان کے جو ہارڈ ارن جو فورن ایکشینج تھا اس کو ضائع کر کے سپورٹ کرنے کے لئے اس کے بعد جو ہے تو ہم نے یہ سکی پوریسیز کو ریوائز کیا جس میں کہ ہم ہمیں ایک ڈیویویشن ہم نے کی جو کہ ابھی ڈیویویشن جا رہی ہے کہ آپ کو دیکھیں تقریباً ون ففٹی نائن پہ واپس آگیا ہے ڈالر اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ سسٹینبل ہیں یعنی ہماری ان کے دور میں جو اگریکلچر تھی یہ دو دو پارٹیز تھی دو پیپلز پارٹی اور یہ نون لیگ جنہوں نے حکومت کی ایک اگرو بیس تھی اور ایک انڈسٹرل بیس تھی ایک نے اگریکلچر کے ساتھ کیا اور دوسرے نے انڈسٹریز کے ساتھ کیا یعنی دینڈسٹلائزیشن کی انہوں نے اس ملک کو صرف ایک امپورٹ بیسٹ ایکانوی بنایا تھے اور اس میں کچھ حصہ سی پیک کا بھی تھا جو کہ پاکستان چائنا کا ایک ایک پروجیکٹ تھا اور اس پہ انہوں نے اپنی اکانومی کچھ چلائی اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اپنی حکومت میں آسٹریٹی لائی جس میں کہ جو کیبنٹ ہے پرائم سٹر خود ہے انہوں نے اپنی جو طرز زندگی ہے جو کہ وزیراعظم پچھلوں کی تھی اور اپنی تھی اس میں وہ اس میں ہم نے ایک بہت ہی ایک ڈراسٹک قسم کی ہم ہم نے کٹ کیا جو ہمارے جو اخراجات تھی ان پر ہم نے کٹ کیا ہم نے جو آمنت تھی اس کو بڑھایا ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری ٹیکس کلیکشن ہے پچھلے کورٹر میں ریکارڈ ہوئی ہے اور ٹریلین روپیز بہوجود اس کے کہ ہم نے ایمپورٹ کو بڑا رسٹکٹ رکھا ہوا ہے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو مینٹین کرنے کے لیے کہ اس کا جو ڈریکٹ آہ ہوتا ہے وہ آپ کی کرنسی کی ہوتا ہے اس وجہ سے کرنسی بھی ریویو ہو رہی ہے سٹاک مارکٹ اوپر جا رہی ہے کنسٹرکشن کا جس طرح آپ نے کہا کنسٹرکشن انڈسٹری آہ بہت آہ بہت تحرک ہو گئی ہے سیمیریلی جو اصل چیز ہے جو کہ جس کا کہ آج ریپورٹ بھی آئی ہے ایک انٹرنیشنل فرم کی جو بزنس آپٹیمزم انڈیکس ہے اس میں پاکستان نے تقریبا کوئی بیس سے تیس پوائنٹس برتری ایمپرویمنٹ کر لی ہے کیونکہ ابھی لوگوں میں اکانومی جو ہے جس طرح سے وہ چل پڑی ہے اس کو جو ہے نا وہ ایک عوام میں ایک پوزیٹیو وہ سنٹیمنٹ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ اکانومی میں سنٹیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جب لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ویس کرنا چاہیے اپورچنٹیز روزگار کی بھی پیدا ہوں گی تو سٹرکشن انڈسٹری بہت ہی ایک پارفل وہ ہے اینجن ہے ایکانومی کو کھیجنے کا اسی طرح ہم نے اور ایشیوز پہ بھی ہم نے کافی کنسٹریٹ لیا ہے لیکن شبلی صاحب ایک چیز بتایا نا جو عام آدمی ہے اس کو اس کو مہنگائی سے ریلیف ملے گا نہیں ملے گا کب تک ملے گا اور کتنا ملے گا یہ بتائیے مختصر صاحب اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ جو آپ کے سننے والے ہیں وہی پوچھیں گے کہ جی یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہے جو ایکانومک اشارییں ہیں وہ مصبت سمت میں جا رہے ہیں تو اس کا اثر کب پڑے گا عوام پہ اب دیکھیں مہنگائی جو ہے یہ ایک ٹیمپری فیز ہے یہ کوئی پرمنٹ چیز ہے نہیں جو جو ایکانومی میں ایکانومی میں ایک ایکٹیوٹی بڑھتی جائے گی روزگار کے بھی مواقع ہوں گے باوجود اس کی کہ کوورڈ نے دنیا بھر میں کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بے روزگار کتنے پرسنٹ کام ہو سکے گی مہنگائی جی اور کب تک ہو جائے گی یہ بتائیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نومبر کا مہینہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ already چیزوں میں بہتری آ رہی ہے چیزیں ابھی بھی مہنگی ہیں لیکن جو مہنگے مہنگے کی جو ٹاپ تھا اس کو وہ ٹیس کر کے اب واپس آنی شروع ہو گئی ہیں تو جوں جوں ہفتہ گزرے گا جو چینز بہتر ہوں گی گدم بھی پہنچ گئی ہے پہنچ رہی ہے اور بھی پہنچ جائے گی شگر بھی اسی طرح اور جو ایک بنیادی استعمال کی چیزیں ہیں تو اس لیے وہ جو ہے تو انشاءاللہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ گرابٹ کی طرف رما دواں ہیں اور نومبر کے مہینے تک آپ بات کریں کہ نومبر کے مہینے میں قیمتیں نیچی آنی شروع ہو جائیں گی شروع ہو جائیں گی اور اس کا جو ایکچال ایمپیکٹ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ سال کے شروع میں بھی زیادہ واضح فرق نظر آئے گا کہ کس طرح چیزیں چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ کس طرح نیچے جا رہی ہیں ہمارے جو سٹاکس ہیں گندم کے شگر کے وہ پورے آہ مکمل ہیں اور ابھی جو ہے تو ہم ایک آہ نیکس فیز میں جا رہے ہیں جو کہ سو ابھی ابھی جو ہے وہ جی ابھی قیمتیں نیچے آنی شروع ہو جائیں گی گریجولی اور پہلے سال کے شروع ہو گئے پروسس شروع ہو گیا ہے مبشر شروع ہو گیا اور میں ایک ضرور شروع جاؤں ہوں کہ آپ نے اس کا سوال مجھ سے نہیں کیا لیکن وہ میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان کی عوام کو دیکھیں یہ سسٹم جو خیبر پختنفاہ میں ہوا ہے نیشنل اپنا یونیورسل ہیلتھ انچورنس کا دس لاکھ روپے جو کہ ہر فیملی کو ہر غریب سے لے کر کسی بھی اس میں مولانا صاحب بھی آتے ہیں اس میں امیر مقام بھی آتا ہے اس میں صاحب آتے ہیں یہ سب کو ملے گا جس میں کہ یہ اس قسم کا پروجیکٹ کبھی نے اس مول کی تاریخ میں ہوا ہے نہ عالمی سطح پر کوئی ایک ایسا پروگرام ہے ایون امریکہ اس میں سٹرگل کر رہا تھا ہمارے پرائم میسٹر نے عوام کے ساتھ وعدہ کی ہے کہ اگلے آنے والے سالوں میں ہم تقریباً آدھے پنجاب کو بھی ہی فسیلٹی دیں گے